بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِنِّي عِلْمًا رَبِّ زِنِّي عِلْمًا رَبِّ زِنِّي عِلْمًا محترم حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو قستوار شروع ہوا تھا والحمدللہ آج اس کی اٹھرہوی قسط آپ لوگوں کو سنائی جائے گی تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ جو ابتداء میں اسلام قبول کیے ان کے نام اور مختصر ان کا تعارف کون کون لوگ تھے جو شروع میں اسلام قبول کیے ابتدائی دور میں خاص طور میں دعوت کے شروع کے تین سال جو خفیہ طور پر دیئے گئے ان عدوار میں کون کون لوگ اسلام قبول کیے اور ان کی مختصر جو ہے سوانی حیات تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے نام بتائے جا چکے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی گفتگو کی جا چکی ہے آج آگے سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے سابقون اولون میں یعنی پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی انہو بھی ہیں ان کی کنیت جو ہے ابو عبیدہ تھی کچھ صحابہ ایسے گزرے ہیں جو اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے جیسے ابو حریر رضی اللہ تعالی اپنی کنیت سے مشہور ہوئے ہر جگہ ان کا نام جو ہے ابو حریرہ ابو حریرہ لکھ کر کے آتا ہے حالانکہ ان کی کنیت اسی طریقے سے ابو عبیدہ ان کی کنیت ان کا نام نہیں تھا نام ان کا تھا عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالی اور لقب ان کا امین الامت امت کے امین ان کا لقب تھا ساتنی پشت پر ان کا سلسلے نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب سے جا کر کے مل جاتا ہے بعض سیرت نگاروں کے بقول اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نمبر آٹھویں ہے آٹھویں نمبر پر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا یعنی بلکل شروع شروع کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے بڑا مقام حاصل کیا ایک مرتبہ کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا ایک ٹولی آئی اس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے جو ہے چرچ کے پاپ وغیرہ ان کے عالین راہیب بڑے بڑے سردار یہ سارے لوگ آئے وہ پورے اس وقت اسلام قبول تو نہیں کیے لیکن جو ہے جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرنے کے لئے تیار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں اسلام کے اندر یہی تو ہے کہ اسلام قبول کرلو سب سے بہترین چیزیں ہمارے بھائی بن جاؤ گے یا پھر اسلامی حکومت تمہارا سپورٹ کرے گی ٹیکس دو وہ لوگ یہ دینے کے لئے تیار ہوگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اچھا مانا ان لوگوں نے اور کہا کہ دیکھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو بھیج دیجئے ہم لوگ تو واپس جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کسی امین امانتدار آدمی کو بھیجئے کہ جس کو ہم ٹائم پر ٹیکس بھی ادا کر دیں گے اور ہمارے جو لڑائی جھگڑے وغیرہ کے معاملات ہیں وہ بھی وہ سلجائیں گے فیصلہ بھی کریں گے ہم ان کی بات مانیں گے کسی ایسے اچھے آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو واقعی میں امین ہے نبی کسی کے تعلق سے یہ بات کہیں کہ واقعی میں وہ امین ہے وہ امانتدار ہے یہ کوئی معاملی بات نہیں یوں سمجھ لو کہ اس کو جنت کا پروانہ مل رہا ہے جنت کا سرٹیفیکٹ مل رہا ہے کیونکہ نبی کوئی بھی بات اپنی زمان سے یوں ہی نہیں کہہ دیتے تھے بلکہ نبی کی زمان سے جو بات نکلتی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی وَمَا يَنْتِقُنِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيٌّ يُوْحَا نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو عرش والا کہنے کا حکم دیتا ہے تو نبی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو واقعی میں امانتدار ہے اب سارے صحابے کرام کی نظریں لگ گئیں کہ کون ہیں بھائی وہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واقعی میں امانتدار ہیں کون ہیں کون ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نوک بلایا اور فرمایا بے شک ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اے امت ہمارے امین ابو عبیدہ ابن جرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کی فضیلت ہے یہ ان کی اہمیت ہے حبشا کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی جنگِ بدر میں شریک رہے جنگِ احود میں شریک رہے جنگِ خندق تمام غزوات میں جو ہے یہ شریک رہے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے عشرِ مبشرہ میں سے بھی یہ ہیں وہ دس خوشنصیب صحابہ جن کو ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی دنیا کے اندر ان میں سے ایک ہیں یہ ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ اور صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے رجب سن آٹھ ہجری کا واقعہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کیے ہوئے مکہ سے مدینہ آٹھوں سال چل رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماتحتی میں ان کی قیادت میں تین سو صحابے کرام کو بھیجا ساحل سمندر کی طرف کچھ قبیلوں کے بارے میں پتہ لگانے کیلئے کہ دیکھیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی ساجش تو نہیں کر رہے ہیں ادھر کی نقل و حرکت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگانے کے واسے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیجتے رہتے تھے تو یہ تین سو لوگوں پر امیر بن کر کمانڈر بن کر کے جو ہے لیڈر بن کر کے تین سو لوگوں کے لے کر کے ساحل سمندر کی طرف گئے کون ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کی حدیث کتاب اس سید کی ہے اس وقت حالات بہت اچھے نہیں تھے مطلب یہ کی فقر و فاقع کے دن تھے تھوڑی قید سالی تھی فلوغرا کم آئے تھے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانا خوراک ان کو دیا نہیں تھوڑے بہت جو لوگ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھائیلی جو ہے خجور کی وہ دے دی کہ اسی میں کام چلاو بہرحال جن کے پاس جو تھا وہ جلدی ختم ہو گیا کب تک وہ بچتا پھر اس کے بعد خجوروں کی باری آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے تھے تو اس میں جو ہے روزانہ ایک صاحب کو ایک ہی خجور دی جاتی تھی آپ سوچئے سوچنے والی بات ہے ایک خجور کھا کر کے رہتے تھے دن بار وہ خجور کی تہلی بھی ختم ہو گئی حالت یہ آ گئی کہ جو ہے پتے وغیرہ جو ہے توڑ کر کے درختوں کے چبا لیا کر دی پانی پی لیا کر دی یہ عالم تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو جوٹی دی تھی جو کام دیا تھا اس سے پیچھے نہیں اٹھے ایک مہینہ تک جو ہے ادھر ادھر رہے کیا ہوا کی سمندر کے کناری کناری جا رہے تھے تو ساحل سمندر کے قریب جو ہے دور سے دیکھا اصحابے کرام نے کہ ایک بڑا سا ٹیلہ نظر آ رہا ہے سمندر کے کنارے بڑا سا ٹیلہ پہاڑ جیسا کچھ دیکھ رہا قریب گئے تو دیکھا کہ وہ ایک امبر نامی مچھلی ہے وہ کوئی ٹیلہ نہیں تھا دور سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ ٹیلہ ہے مگر کیا ہے وہ بہت بڑی مچھلی تھی جو مر چکی تھی اس کے اندر جان نہیں تھی اور سمندر کے کنارے جو ہے پڑی ہوئی تھی صحیح تھی خراب نہیں تھی بس یہ ہے کہ وہ مر چکی تھی اب صحابے کرام کیونکہ بھوکے تھے حالات تو سامنے ہیں بھوکے تھے وہ لوگ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس کو کھا لیا جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ صحابے کرام حلال و حرام کی بڑی پرواہ کرتے تھے ہم لوگ تو بولتے کی کہیں بھی کچھ بھی مل جائے بھائی بسم اللہ بلکہ کھا لو صحیح ہے ہے نا کچھ بھی مل جائے بسم اللہ بلکہ کھا لو ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ جو بھی ملے بسم اللہ بلکہ کھا لو بھائی صحیح ہے بلکہ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مری ہوئی ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھو ہمارے پاس استراری قفیت ہے استراری قفیت کے مطلب مجبوری کی حالت ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بھوک سے دم جا رہا ہمارا ایسی سیچویشن میں کھا لینا جائز ہے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پوچھیں گے نا کہ صحیح کی آمنی کی غلط لیکن فیل وقت حالات بڑے خراب ہیں ہمیں کھائے بگر کوئی چارہ نہیں یہ بھی کھا لیتے ہیں وہ بات کی بات ہے پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ سے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے کھانا شروع کیا ایک ماہ تک تقریباً وہاں پر ٹھیرے رہے مچھلی کے قریب صحابہ کرام اور تین سو لوگ تھے میں نے پہلے بھی ذکر کیا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق تین سو لوگ تھے کہتے ہیں کہ اس کے آکھ کے گڑے سے کئی مٹکے چربی نکالے یہ لوگ صرف آکھ کے گڑے سے ہے نا یعنی اتنی بڑی تھی مچھلی اور بیل کتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کے جو ہے کھاتے رہے اس طرح سے بھون کر کے بیل کتنے بڑے بڑے ٹکڑے اس میں سے کھاتے رہے خوب فربہ ہو گئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ چربی کا استعمال بھی کی ہے جس ہم پر اور اس کا گوشت دکھاتے رہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس سریعے کے اس فوج کے چھوڑی چھوڑی چھوڑے کے سربراہ تھے کمانڈر تھے انہوں نے کیا کیا کہ دیکھیں یہ مچھلی کتنی بڑی ہے انتاظہ لگانے کے لیے جو آنکھ کا گڑا ہوتا نا جس میں سے چربی نکال چکے تھے گڑا بن چکا تھا ہڈیاں خالی تھی اس میں کہا کہ کچھ لوگ اندر بیٹھو دیکھو کتنے لوگ بیٹھ سکتے کتنی جگہ ہے تو تقریباً تیرہ لوگ آرام سے بیٹھ گئے اس کے ایک آنکھ کے گڑے میں تیرہ لوگ مچھلی کے آنکھ کے گڑے میں تیرہ لوگ جو ہے سما گئے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ایک لمبا پوچھا اوٹ مانگایا اور اس کے بعد اوٹ مانگانے کے بعد اس پر پالان بادا وہ جو اوٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے گدہ ٹائم کا رہتا ہے اس کو رکھتے ہیں وہ بھی رکھا اور اپنے میں سے سب سے طویل قامت صاحب کو اس پر بٹھایا اور کہا کہ جو اس کی پسلی کی ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے سے گزرو آرام سے گزر گئے یعنی ادھنی بڑی ہڈی تھی اس کے نیچے سے آرام سے گزر گئے بہرحال پھر اس کے بعد کام ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد مدینہ واپس چلے گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پہنچے سارا واقعہ بیان کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا تھا اس میں مچھلی والا واقعہ بھی بیان کیا کہ ہم کو مچھلی ملی تھی ہم لوگ ایسا کھا لیے تو کیا ہم لوگوں نے صحیح کیا یا غلط کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم وہ خصوصی رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لئے نکالا دی اسے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ مریوی مچھلی کھانا جائز ہے حلال ہے بہت سارے لوگ اس میں بڑی شدد کرتے ہیں زندہ مچھلی لا کر کے پھر زبعے کر کے پھر کھاتے ہیں مسلمانوں بھی ایسے لوگ ہیں ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں تو بہرحال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ خصوصی رزق تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے نکالا تھا اور ہاں اگر کچھ ٹکڑے بچے بچے ہوں تو پھر ہمارے واسطے بھی دو چند ٹکڑے تھے اس میں سے بچے ہوئے صحابہ اکرام نے دیا اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناؤل فرمایا آفسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اس ٹکڑے میں سے بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نہایت سادگی پسند تھے بہت سادہ رہتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور خلافت میں شام میں اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے بڑے بہادر تھے کمانڈر تھے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دورے پر نکلے شام کے علاقے میں گئے ان سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد کہا کہا کہ بھئی ابو عبیدہ جہاں آپ رہتے ہو چلو تمہارے گھر چلتے ہیں تو کہا امیر المومنین میرے گھر جا کر کیا کریں گے کچھ نہیں ملے گا ہمارے گھر پہ میرے گھر پہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ بولے چلو تو گھر پہ بہرحال گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو عبیدہ بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لئے دو کچھ ہو گھر میں تو کھانے کے لئے دو اب دیکھو صاحبے کرام کتنے سادہ رہتے تھے ہے نا کتنے سادہ رہتے تھے بھوک لگی ہے بھائی کچھ ہے کھانے کے لئے دو امیر المومنین ہے ہے نا امیر المومنین کچھ ہے تو کھانے کے لئے دو تو گئے ایک جو ہے ٹوٹا ہوا برطن تھا اس میں سے سوکھے خجور اس کی جو ہے روٹیاں کچھ نکال کر لے کر آئے سوکھی ہوئی وہ لاکر پیش کر دیا کہ امیر المومنین گھر میں تو یہی ہے یہی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے یہ حالت دے کر کے ان کی اور کہنے لگے کہ دنیا نے ابو عبیدہ کے علاوہ ہم سب کو تبدیل کر دیا ہے حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سادگی بھی بیان کرنے کے لائق ہے ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ دنیا نے ابو عبیدہ کے علاوہ ہم سب کو تبدیل کر دیا نہیں دیکھو ہم لوگ اور ابو عبیدہ دیکھو کیسے رہتے ہیں یہ الفاظ ادا کیے بہرحال ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تھا نا جس میں شہید ہوئے تھے تو اس موقع پر جب آخری لمحات تھے تو کہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت نہیں تھے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تو اس وقت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے لیکن اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر آج ابو عبیدہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا جس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بنا دیا ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کہنا تھا کہ اگر آج ابو عبیدہ ہوتے تو میں ابو عبیدہ کو خلیفہ جو ہے بنا دیتا اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد کے بعد جب ثقیفہ بنی سائدہ کے اندر انسار اور مہاجرین میں اس بات کو لے کر اختلاف ہو گیا تھا کہ خلیفہ کون بنے لیڈر کون بنے انساری کہہ رہے تھے کہ ہم نے مدد کی ہے تو ہم میں اسے ہونا چاہیے مہاجرین کہہ رہے تھے ہم نے گھر بار چھوڑا ہے تو ہم میں اسے خلیفہ ہونا چاہیے اور ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لئے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ میں تھے اس موقع پر ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو لڑو نہیں تم لوگ یہ عمر ہیں یہ ابو عبیدہ ہیں ان دونوں میں سے کسی کو چاہو خلیفہ بنا دو لیکن لوگوں نے کیا کیا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پر بیعت کی ان کو خلیفہ تسلم کیا تو سارے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلم کیا کہنے کا مطلب کہ حضیزان اگرامی کہ صحابہ کرام کی نظروں میں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کیا تھی وہ میں بتا رہا چاہتا ہوں اور صحابہ کرام میں سے کون بڑے بڑے صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ان واقعے سے پتا چلتا نا کہ ان کی شخصیت کیسی تھی لوگوں کی نظروں میں بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعون کی بیماری مبتلا ہو کر کے اٹھاون سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُ سابقون اولون میں سے سیدنا ابو حزیفہ بن اطبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دارِ ارقم میں دعوتِ دین کے لیے مقیم نہیں ہوئے تھے دارِ ارقم کو دین کا مرکز نہیں بنایا تھا اس سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا یعنی بہت پہلے پہلے لوگوں میں سے ہیں یہ سیدنا ابو حزیفہ بن اطبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بات اور بھی ان کو فضیلت حاصل ہے کہ یہ اولین مہاجرین میں سے ہیں جب جو ہے حبشہ کی طرف حجرت کا حکم ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبشہ چلے جاؤ مکہ والے ستا رہے ہیں وہاں کا بادشاہ جو ہے اچھا ہے چلے جاؤ تو اولین لوگوں میں سے پہلے گروپ میں سے جانے والوں میں سے یہ ہیں پھر اس کے بعد مدینہ بھی انہوں نے حجرت کی اور ان کی بیوی سحلہ بنت سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف حجرت کرنے میں شامل تھی اور یہ بدر میں احود میں خندق میں حدیبیہ میں تمام غزوات میں شریک رہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بدر میں حدیبیہ میں ان سب جنگوں میں جو لوگ شریک رہے نا سلح حدیبیہ ہو یا جنگ بدر ہو ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس میں یہ شریک رہے جنگ امامہ میں تیرپن یا چون سال کی عمر میں شہید ہو گئے جنگ امامہ میں رضی اللہ تعالیٰ میں اسی طریقے سے عزیزانِ گرامی سابقون الاولوں میں سے سیدنا مسعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ہے ان کو کون نہیں جانتا حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعب بن عمر بن حاشم ہے نا ان کا نصب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصے پر جا کر کے مل جاتا ہے خاندان جا کر کے آگے جا کر کے مل جاتا ہے یہ اپنی ماں کے بڑے لادلے تھے ان کے بارے میں نوجوان خاص طور سے سنے اپنی ماں کے بڑے چہتے تھے بڑے لادلے تھے یہ مسعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں جو تھی ان کا نام تھا خناس منتے مالک نہایت امیر خاتون تھی مکہ کے اندر امیر کبیر خاتون ان کو ہمیشہ یہ دھون لگی رہتی تھی نا کہ میرا بچہ مکہ کے اندر سب سے اندہ لباس پہنے میرا بچہ مکہ کے اندر جو ہے سب سے بہترین خوشبو استعمال کرے میرا بچہ پورے مکہ کے اندر سب سے بہترین جوتے استعمال کرے ان کی جوتے سپیشل جو ہے حضرہ موت سے بن کر کے آتے تھے آج اسے ہمارے نوجان سوچتے ہیں نا کہ ہم تو شوز وہاں سے آئی ویڈ سے خریدیں گے تو فلان سے خریدیں گے تو فلان سے خریدیں گے بہترین بہترین فلان جگہ سے لے کر آئیں گے شاپنگ یہاں نرمل سے نہیں وہاں سے کریں گے بہرحال اپنی بری سوچ ہوتی ہے تو ان کے شوز ان کے کپڑے دوسری جگہوں سے منگائے جاتے تھے سپیشل جس گلی سے یہ گزرتے تھے نا اتنی خوشبو بہترین ہوتی تھی گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں گزرنے والا محسوس کر لیتا تھا یہاں سے مصحب گزرے ہیں اتنی بہترین خوشبو اس طریقے سے ان کی لائیوی چائل تھی ایسی زندگی تھی ان کی اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس سلوے میں ملتی ہے مصطدر خاکیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مکہ میں کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو لمبے بالوں میں امدہ باریک لباس اور نازو نعم میں مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھ کر ہو بہترین لباس پہتے تھے اس وقت بہت باریک لباس نہیں چلتے تھے موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے مگر بہترین کپڑے ان کے واسے اسپیشل دور دوسرے ان کی ماں منگا کر گئے ان کو پینا دیتے اتنے لادلے تھے ماں کے اور یہ تھے بھی بڑے خودصورت بڑے بہادر تھے کسی سے نہیں ڈرتے تھے ہاں بس اگر ڈرتے تھے نا تو اپنی والدہ سے ہی ڈرتے بھی تھے تو اپنی ماں سے ہی ڈرتے تھے ان کے کانوں میں اسلام کی آواز کس وقت پہنچی اس وقت پہنچی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارِ ارقم کو توحید کا مرکز بنایا اسلام کا مرکز بنایا تو ان کے کانوں تک اسلام کی آواز پہنچی اور یہ جا کر کے دارِ ارقم میں اسلام قبول کی لیکن شروع شروع میں اپنی ایمان کو اسلام کو چھپا کر رکھا انہوں نے ماں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا خاندان والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا چھپا کر کے رکھا لیکن ایک دن کیا ہوا ان کے ایک دوست تھے عثمان بن طلحہ دارِ ارقم میں داخل ہوتے وقت ان کو دیکھ لئے پھر ایک جگہ یہ نماز پڑھ رہے تھے چھپ کر کے وہاں پر بھی دیکھ لئے جا کر کے ان کے والدوں کو بتا دیے کہ آپ کے بچے کو میں وہاں دیکھا تھا دارِ ارقم میں اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا شاید آپ کے بچے نے اسلام قبول کر لیا ہے اب ان کی والدہ جو ہے وہ زلزلہ آ گیا ہے نا ہم وہ گمان میں نہیں تھا ان کے والدہ کہ میرا بچہ اسلام قبول کر لے گا جبکہ میں اتنا پیار اس کو دیتی ہوں خاندان کے لوگوں کو گٹھا کیا بڑا خاندہ تھا ان کا خاندان کے لوگوں کو گٹھا کیا اور خاندان والوں کے سامنے ان کو سزا دینا چاہا ان کی والدہ نے تھپڑ مارنا چاہا سیرت کے اندر لکھا تھپڑ مارنا چاہا ایک بزرگ نے بنا کر دیا کہا نہیں نہیں بچے کو مارو نہیں ہم سمجھا دیں گے بچہ سمجھ جائے گا بہران کوئی سزا اس وقت نہیں دی گئی ان کو مصابی رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن جو مراعات ان کی والدہ نے ان کو دے رکھی تھی جو آشائش ہے نا جو لباس قیمتی کھانے اچھا کھانا اچھا کپڑا اچھی ساری چیزیں پوشاک وہ ساری چیزیں چھین لیں وہ رعایت ان کے ساتھ ان کی والدہ نہیں کرنے لگی اور اس سے ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے ان چیزوں سے کوئی فرق اس کو نہیں پڑتا ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا جتنا ان کی والدہ ان کے اوپر سختی کرتی گئی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا گیا اور یہ ایمان میں مضبوط ہوتے چلے گئے یہ ایمان کی خاصیت ہے کہ ایمان جو ہے مشکلات سے مسائف سے گھبراتا نہیں ہے ایک اہل ایمان ایمان والا مشکلات کو صحصے کر کے نہ اور مضبوط ہو جاتا ہے مومن آدمی آزمائشوں کے بعد جو ہے نکھر جاتا ہے اور منافق آدمی آزمائشوں کے بعد بکھر جاتا ہے یہ اصلی ایمان والی کی پہچان ہے کہ جتنی آزمائشیں آتی ہیں اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے یہ اور مضبوط ہوتے چلے گئے ایک دن ان کی والدہ نے قید میں ڈال دیا ان کو سمجھایا ساتھ چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو نئی ایمان نے قید میں ڈال دیا قید میں رہتے ہوئے ان کو پتا چلا کہ جو ہے مسلمان حبشا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں کسی طریقے سے گھر سے نکلے اور قافلے میں شامل ہو گئے اور حبشا پہنچ گئے یہ ساری عیش و عشرت سب کو چھوڑ دی حبشا پہنچ گئے حبشا پہنچنے کے بعد پھر افواں ماں پر فائلی کی مکہ والے صدر گئے ہیں اچھے ہو گئے ہیں اب مسلمانوں کو نہیں ستا رہے ہیں یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کھلے طور پر کرنا شروع کیا تھا معاملہ اور بگڑ گیا تھا حالات اچھے نہیں ہوئے تھے صرف افواں تھی اور یہ افواں ہمیں چلے آئے مکہ جبکہ یہاں سختی اور پڑ گئی تھی ان کی والدہ کو پتا چلا کہ بیٹا آیا ہوا ہے گئی بھاگی بھاگی بیٹے سے محبت تھی گھر کو لے کر آئیں دیکھا رنگت بدل گئی ہے کمزور پڑ گئے ہیں مگر جو ہے والدہ پھر بھی بلا کر سختی کرنے لگی کہ اب بھی وقت ہے مساہب جو ہے اسلام چھوڑ دے ایمان چھوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے اور اگر اب بھی تو نہیں مانانا تو میں تجھے صرف قید نہیں کروں گی بلکہ باد کر کے اس کے بعد قید خانے میں ڈالوں گی پھر بند کروں گی تجھے مساہب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امی جان دیکھو آپ سے تو مجھے بہت محبت ہے آپ کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن مجھے باندنے میں جو آپ کا ساتھ دے گا اب اس کو قتل کر دوں گا اس کو چھوڑوں گا نہیں آپ کو تو کچھ نہیں کہوں گا آپ ماں ہیں لیکن جو آپ باندنے میں آپ کا ساتھ دے گا نا مجھے باندنے میں اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں تو والدہ نے دیکھا کہ بیٹا اتنے غصے میں ہے اتنا پختہ ارادہ ہے تو چھوڑ دیا کہا ٹھیک ہے تیرے حال پر تو جو چاہے وہ کرے گھر سے نکلنے لگے والدہ پر الودائی نگاہ ڈالی اور کہا کہ ماں کے پاس آئے اور کہا کہ امی جان آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیجئے نا آپ بھی مسلمان ہو جائیے نا بڑی قیمتی چیز ہے یہ ہے نا ذمہ داری بھی بنتی تھی نا کہ والدہ کو بتائیں سمجھائیں سمجھایا ماں اور غصے میں ہو گئیں ماں نے کہا ستاروں کی قسم ماں کے والے ستاروں کو پوچھتے دینا ستاروں کی قسم جب تک میری اقل باقی ہے میں تمہارا مذہب کبھی قبول نہیں کروں گی اور یہ کہتے ہوئے کیونکہ اور غصے میں آگئی تھی جو ان کے جسم پر لباس تھا نا گھر چھوڑ کر جا رہے ہو نا یہ لباس جو تمہارے جسم پر ہے یہ لباس بھی میرا دیا ہوا ہے ابھی اتارو اس کو تو کہا کہ ماں پھر میں کیا پہن کر جاؤں گا باہر ساتھیوں کے پاس یہ لباس بھی چھل ہوگی تو تو کہا ٹھیک ہے یہ لباس اتارو دو ٹاٹ کے ٹکڑے تھے وہ ٹاٹ پھینکا کہا یہ ٹاٹ وڑو اور میرا لباس میرے کپڑے مجھے واپس کرو کپڑا دے دیا وہ ٹاٹ لپیٹ لیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبو سے موتر ہو جاتی تھی ایسے نوجمان اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسحاب کرام نے دیکھا آنکھوں میں آسو آگئے لوگوں کے کیونکہ لوگوں کو ان کی پہلی کی زندگی جو اسلام لانے سے پہلے کی تھی وہ سامنی تھی اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آسو بھرت کر کہا کہ مصعب نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ قربان کر دیا اور اگر ان کی فضیلت کی بات کرے نا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو کی تو نوجوانوں سنو اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پہلا معلم بنایا ہے نا علم دینے والا علم فیلانے والا سب سے پہلے معلم اسلام کے جو ہیں وہ کون ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب اسلام کی بات چھڑی اور لوگ آ کر کے چھپکے سے چند لوگ اسلام قبول کیے آگے انشاءاللہ بھی تفسیر آپ کو پتا چلے گا مدینہ کے کچھ لوگ اور کہا کہ ہمارے پاس کسی بندے کو بھیجیے سمجھانے والا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجاتا سمجھانے کے لئے کیونکہ بات بڑی بہترین کرتے تھے اچھی بات بولتے تھے سچی بات بولتے تھے بہترین اسلوب اختیار کرتے تھے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ مصاب جاؤ اسلام کا کام تمہیں مدینہ کے اندر کرنا ہے اور مدینہ کے بہت سارے لوگ ان کی دعوت پر اسلام قبول کی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مدینہ اور دیکھا کہ ایک ماحول پورا بنا ہوا ہے لوگ استقبال کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے نتیجہ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں بڑی محنت کی ہے نا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اتنی بڑی تعداد نظر آئی وہاں پر اسلام قبول کرنے والوں کی بہرحال اہل مدینہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو کو ایک لقب دے رکھا تھا مصعب الخیر یہ لقب دے رکھا تھا جنگ بدر میں شریک ہوئے جنگ اہود کے اندر نہ صرف شریک رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے ہاتھوں میں دیا جیہاں اسلام کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں دیا تھا اور جب لڑائی کھماسان کی جنگ اہود میں ہوئی نا تو اس موقع پر ثابت قدم رہنے والوں میں یہ رہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ علم لے کر کے اور ایک جو ہے بدبخت تھا ابن قمیہ لیثی اس نے کیا کیا داہینے ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے داہینے ہاتھ پہ وار کیا یہ ہاتھ کڑ گیا بائیں ہاتھ میں انہوں نے پکڑ دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اسلام کے علم کو بائیں ہاتھ میں پکڑ دیا بائیں ہاتھ کو بھی کڑ دیا بائیں ہاتھ بھی کڑ گیا تو جو باقی بچا وہ حصہ تھا اس سے پکڑ کر کے سینے سے چمٹا کرے سے ٹھہرے رہے اسلام کے علم کو پھر جب اس نے پیٹ پر بھی مار دیا نا اور جب گرنے لگے نہ تب علم ان کے ہاتھوں سے چھٹا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر کے علم کو سبان لیا اتنی قربانیاں دیں ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی اسی لیے جو ہے اس بدبخت نے ابن قمیہ لیثی نے ان کو شہید کرنے کے بعد زور سے آواز لگائی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کر دیا نا بلکہ بہت سارے صحابے کرام بڑے افرہ تفریح میں ہو گئی اسی ماحول میں جنگ اہود کے اندر بہت سارے افرہ تفریح ہوئی اس میں ایک غلط فیلی افوا یہ بھی فیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اب صحابے کرام کی حمد جو ہے پست ہو گئی کہ جب نبی نہیں رہے تو کس کے واسے لڑنا بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں یہ غلط افوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جو ہے وہ حیات ہیں اور مسعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے کے بعد جب سب کو دفنانا شروع کیا تو اس موقع پر جو ہے ان کو ڈھوڑے اور مکہ کے یہ نوجوان جن کے جوانی کے یہ عالم تھا اسلام سے پہلے کی حالت یہ تھی اب حالت یہ تھی جب دفنانے لگے قبر کے اندر اتنی چھوٹی چادر محصر آئی ان کو کہ پیر اگر چھپاتے نہ تو سر کھل جاتا سر اگر چھپاتے تو پیر کھل جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو کہ سر ڈھاپ دو اور پیر پر جو ہے اسخیر گھاس ڈال دو چنانچہ ایسے عالم میں ان کو جو ہے دفن کیا گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے السابقون الاولون میں سے پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے سیدنا ابو سلمہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو سلمہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشروع صحابی ہیں عبداللہ بن عصد ان کی والدہ برہ عبدالمطلب کی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی لگتی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی بھی ہوتے تھے رضائی بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ دودھ شریک بھائی کس طریقے سے دودھ شریک بھائی جو ثویبہ لوڈی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا ان کو بھی انہوں نے ہی دودھ پلایا تھا اسی لئے جو ہے یہ دونوں آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں جو ہے رضائی بھائی بھی ہوتے تھے ساتھویں پشت پر جا کر کے ان کا نصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے مل جاتا ہے ابن عساق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ارقم بن ابی ارقم عثمان بن مازعون وغیرہ جو ہے ایک ساتھ انہوں بھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آ کر کے ایک ساتھ جو ہے اسلام جو ہے قبول کیے تھے حبشا کی طرف انہوں نے ہجرت کی بلکہ دوسری بار جب حبشا کی طرف ہجرت ہوئی اس ہجرت میں بھی شریک رہے پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی مدینہ کی طرف جو ہجرت کی نہ وہ معمول ہجرت نہیں تھی بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا ابو سلمہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالیٰ بڑا مشہور واقعہ ہے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی وہ کوئی معمول ہجرت نہیں تھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہا انہوں نے تو ان کے بیٹے سلمہ جن کی وجہ سے ان کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا اور ان کی اہلیہ ام سلمہ جو بعد میں امہات المومنین میں سے ہوئی وہ ساتھ میں تھی اوٹ کو تیار کیا سوار ہوئے کہ ہم مدینہ کی طرف چلیں گے بچے کو لیا بیوی کو لیا ہے نا نکلے اتنے میں جو ہے سسرالی رشدار آ گئے کہا کی جا تو رہو گربار چھوڑ کر کے محمد کے باس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بچی کو کیوں لے کر جا رہے یہ بچی جو ہے ہماری ہے یہیں چھوڑ کر جاؤ سسرال والوں نے بچی یعنی بیوی چھین لی بیوی لے کر چلے گئے ادھر سے جو ہے ان کا خاندان آیا ان کے والی صاحب چاچا وغیرہ آئے یہ بچہ ہمارے خاندان کا آئے بچے کو لے کر چلے گئے اب بیوی بھی ساتھ میں نہیں بچہ بھی ساتھ میں نہیں لیکن قدم لڑکھلائے نہیں بے شک تکلیف ہوئی لیکن قدم لڑکھلائے نہیں ایسے عالم میں ہجرت کر گئے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی جو ان کی بیوی تھی وہ جو ہے روزانہ صبح عبدہ نامی مقام پر جہاں یہ سب جدہ ہوئے تھے تینوں لوگ تین جگہ پر ہو گئے تھے وہیں جا کر کے روزانہ روتی تھی مدینہ کی در اب دیکھ کر کے کہ میرا شوہر وہاں ہے میرا بچہ ادھر جدہ ہو گیا یہاں تک کی کئی دن گزر گئے آخر کار جو ہے مہینوں بعد ان کے خاندان کا ایک بندہ ادھر سے گزرا دیکھا ہمارے خاندان کی بچی اس طرح رو رہی ہے گیا خاندان والوں کو جو ہے ڈانٹا کہ تم لوگ عائش و عشرت کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہو اپنے پر بار کے ساتھ بچی جو ہے روزانہ جا کر وہاں روتی ہے شوہر کو یاد کرتی ہے بچوں کو یاد کرتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگ اس کو یہاں بات کر رکھے ہو روکر رکھے ہوئے ہو اس کو جانے کیوں نہیں دیتے اس کے شوہر کے پاس بہرحال گھر والے راضی ہوئے اور جانے کی جازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنے شوہر کے پاس امیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلی ادھر جو ہے ان کے گھر والوں کو پتا چلا بچہ جن کے پاس تھا ان کو بھی تھوڑا ترس آیا بچہ کو لاکر دے دیا ٹھیک ہے لے بچہ بھی لے کر کے جاؤ اب بچہ لے کر کے نکلی نکلی جب تو راستے میں جو ہے عثمان بن طلحہ ایک صاحب تھے ان سے ملاقات ہو گئی کہا کہ کہاں جا رہی ہو بیٹی تو کہا کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ تو کہاں اکیلے ہی تو کہا کہ کوئی راستہ نہیں ہے اکیلی جانا پڑے گا تو کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں میں تم کو چھوڑ کر آتا ہوں گرچہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کیا ہے عربوں کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھی وہاں بہت ساری اچھائیاں بھی تھی بہت سارے لوگوں کے اندر بہت ساری اچھائیاں تھی ابھی ایمان والے نہیں تھے لیکن پھر بھی جو ہے اتنی اچھائی تھی کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کے ساتھ اکیلے اتنی دور سفر کیسے کری گئے چنانچہ کیا کیا کہاں میں ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں بڑے شریف تھے امیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہائی شریف تھے راستے میں نا اگر مجھے اترنا ہوتا اونٹ کو بٹھا دیتے تھوڑی دور چلے جاتے میں اتر جاتی آرام کرتی اس کے بعد پھر اونٹ کو آ کر بٹھاتے میں بیٹھ جاتی پھر نکیل پکل کر چلتے سوار بھی نہیں ہوتے اتنے شریف آدمی تھے بہرحال لے جا کر کے جو ہے قبع جب دکھائی دینے لگا تو جا کر کے کہا کہ دیکھو بیٹا وہ تمہارے شہر ادھر ہی رہتے ہیں میں یہاں پہنچا دیا میں واپس جا رہا ہوں اب جاؤ چھوڑ کر کیا ہے تو اس طرح جا کر کے جو ہے یہ اپنے شہر یعنی ان سے جن کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات ہوئی ان کی بیوی کے بہرحال بدر میں شریک رہے ابو سلمہ اہد میں بھی شریک رہے اور اہد میں کیا ہوا کہ ایک بازون کا زخمی ہو گیا تھا ایک ماہ کے بعد وہ زخم بھرنے لگا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن چار ہجری میں ان کو جو ہے ڈیڑھ سو آدمیوں کے دستی کی قیادت صحب کر کے بنو اسد کی طرف بھیجا ایک کام کے سلسلے میں واپسی میں آتے سمیں وہ زخم جو لگا ہوا تھا وہ ہرا ہو گیا یعنی کہ پھر سے ابر آیا پھر سے ابر آیا تازہ ہو گیا جو اہد میں لگا تھا تو چند دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے یعنی انتقال ہو گیا ان کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نمازیں جنازہ پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ میں شریک ہوں ٹھہریں امامت کریں اس کے نصیبے کے گا گئے بہرحال عزیزان اگرامی السابقون الاولون میں سے ایک صحابی اور ہیں سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ یہ قریشی تھے ان کی کنیت ابو سائی بھی تھی اصل میں ان کے بیٹے کا نام سائی بھی تھا تو اس کی وجہ سے ان کی کنیت جو ہے ابو سائی بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارِ ارقم کو اسلام کا مرکز نہیں بنایا تھا اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا یعنی بالکل شروع شروع میں یہ مسلمان ہوئے اور ان پاک لوگوں میں سے یہ ایک تھے جو زمانے جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی شراب کے قریب نہیں جاتے تھے بدپرستی کے قریب نہیں جاتے تھے اس وقت جبکہ اسلام نہیں آیا تھا زمانے جاہلیت میں ان کا کہنا یہ تھا کہ شراب ایک آگ ہے اس میں انسان کی عقل کوئلہ بن جاتی ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری حالت ایسی ہو کہ کوئی آدھی مجھ پر ہسے ان کا کہنا یہ تھا کب جب اسلام قبول نہیں کیا تھا زمانے جاہلیت میں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اسلام میں آنے کے بعد سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں شراب کے بارے میں جب آیتیں نازل ہوئیں اور ان کے اندر بتایا گیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے تو یہ سن کر کے انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا یہ اچھی چیز نہیں ہے مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ شراب جو ہے اچھی چیز نہیں ہے یہ انتہائی پرہیزگار تھے بڑے حیاء والے تھے اور ان کی داڑی بڑی لمبی تھی آج لوگ بولتے نا کہ داڑی بہت سارے لوگ اتراز کرتے لمبی داڑی کسی کی ہے نا لمبی داڑی تو بولتے ہیں عجیب سی بھائی داڑی رکھو لیکن درا جو ہے اتنا بڑی عمت رکھا کرو کہ عجیب سی لگے ان کی داڑی لمبی تھی ہے نا عثمان بن مزعور رضی اللہ تعالی ان کی داڑی بڑی لمبی تھی بہرحال یہ اتنے پرہیزگار تھے اتنے پرہیزگار تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے عثمان بن مزعور رضی اللہ تعالی ان کی بیوی جو ہے عزواج متحرات کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں تو عزواج متحرات نے دیکھا کہ ان کی حالت جو ہے اچھی نہیں ہے کوئی بناو سنگار رنگ ڈھنگ کچھ بھی نہیں اقدم خستہ حالت جبکہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ بھائی شوہر گھر پر ہے تو بیوی کو چاہیے بناو سنگار کر کے رہے تو عزواج متحرات نے کہا کہ تمہارے شوہر تو قریش کے بڑے مالدار شخص ہیں نا مطلب پیسہ ہے ان کے پاس یتنی غریبی بھی نہیں ہے کہ تم جس حالت میں دکھائی دے رو ایسی حالت میں دکھائی دو تمہارے شوہر ہیں ماشاءاللہ پیسے والے ہیں مالدار آدمی ہیں پھر ایسی حالت تمہاری کیوں تو انہوں نے کہا کہ دراصل میرے شوہر کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے رات کو قیام کرتے ہیں پوری رات اور دن میں روزہ رکھتے ہیں دن میں روزہ رات میں قیام میرے ٹائم ہی نہیں ان کے پاس ہے تو پھر میں کس کے واسطے بناو سنگار کروں اچھے کبڑے پہنوں سجدھج کر رہوں کس کے واسطے بھلا جب ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے بہرحال یہ بول کر تو چلی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آئے تو عزاج مطارات نے ذکر کیا کہ وہ فلاں کی بیوی آئی تھی اور ان کی حالت دیکھ کر کہ ہم نے ایسا پوچھا تو انہوں نے ایسا ایسا جواب دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات عثمان بن مذہور رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے عثمان کیا تمہارے لئے میری ذات اسوہ حسنہ نہیں ہے آپ السلام کا سوال دیکھو اے عثمان کیا تمہارے لئے میری ذات اسوہ حسنہ نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بلکل آپ کی پوری زندگی آپ کا بلکل ہمارے لیے جو ہے آپ آئیڈیل ہیں کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو تو کہا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات میں قیام کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے نماز بھی پڑھو آرام بھی کرو نفلی روزہ بھی رکھو اور چھوڑو بھی یہ ساری باتیں سن کر کے یہ جو افسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہے کہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے یہ سن کر کے بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ تو یہ حق بہترین ادا کرتے ہیں بس ایسا سوتے ہیں آنکھوں کا حق ادا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی کوئی پرواہی نہیں لیتی کھانا سونا زندگی کے اندر یہی ہے یہ حق تو بڑا بہترین ادا کرتے ہیں اس حق میں ہم پیچھے نہیں ہیں یہ حق تو ماشاءاللہ البتہ نفلی روزے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کیلئے کہا نفلی روزے رکھو بھی چھوڑو بھی نماز پڑھو بھی سو بھی دونوں باتیں کہیں نا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کچھ دنوں کے بعد پھر ان کے اہلیہ عزواج مطارات کے پاس گئیں اب ان کی حالت اچھی تھی بہترین تھی اچھے طریقے سے تھی تو عزواج مطارات نے پوچھا آکی کیسے حالت بدل گئی چند دنوں پہلے جو ہے بہت خستہ حالت تھی تمہاری اچھے طریقے سے نہیں تھی تم اور اب ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کیا بات ہے تو کہنے لگیں اب مجھے بھی وہ ساری چیزیں محصر ہیں جو دیگر عورتوں کو محصر ہیں الحمدللہ اس لئے میری حالت بدل گئی بہرحال ان کے مقام کے گھر بات کی جائے عثمان بن مزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو دو مرتبہ حبشا کی طرف ہجرت کی ہے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے بدر میں شریک رہے ہجرت کے تیس ماہ بعد ان کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو مدینہ میں انتقال فرمائے مہاجرین میں سب سے پہلے آدمی اور مہاجرین میں سب سے پہلے وہ شخص ہیں جن کو بقی میں مدفون کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عثمان بن مزعون سابقون اولون میں سے سیدنا قدامہ بن مزعون ہے قدامہ بن مزعون کون ہے یہ جو ہے عثمان بن مزعون کے اللاتی بھائی ہیں اللاتی بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ اللاتی بھائی کا مطلب باپ ایک ماہ جو ہے الگ باپ ایک ہی اس لئے دیکھئے ان کے بھائی ہیں عثمان بن مزعون کے بھائی ہیں قدامہ بن مزعون مزعون ان کے والی صاحب کا بھی نام اور ان کے والی صاحب کا نام بھی مزعون ہی جو ہے مائیں الگ تھیں لیکن باپ جو ہے ایک ہی تھے اور یہ قدامہ بن مزعون جو تھے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو بھی یہ ہیں اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صفیہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی انہا ان کے نکاح میں تھی یہ شروع شروع اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں حبشاہ کی طرف ہجرت کی ہے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے انہوں نے جنگ بدر میں شریک رہے اہود میں شریک رہے دیگر غزوات میں شریک رہے عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بہرین کا گورنر بھی ان کو بنایا تھا سن 36 ہجری میں 68 سال کی عمر میں ان کی افات ہوئی ہے اسی طریقے سے سابقون اولون میں سے سیدنا عبداللہ بن مزعون رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی ہے یہ بھی عثمان بن مزعون کے بھائی ہیں اللہ تی بھائی عبداللہ بن مزعون عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی انہوں نے بھائی یہ بھی ہے کنیت ابو محمد تھی حبشاہ کی طرف انہوں نے دوسری مرتبہ ہجرت کی ہے بدر میں اہود میں خندق میں دیگر تمام مارکوں میں یہ شریک رہے ہیں سن 30 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں ساٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے بڑی اختصار کے ساتھ باتیں میں ذکر کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے سابقون اولون میں سے سیدنا سائب بن مزعون رضی اللہ عنہ بھی ہیں یہ جو ہے عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی اللہ تھی بھائی نہیں بلکہ حقیقی بھائی باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک حقیقی بھائی تھے یہ اولین مہاجرین میں سے ہیں حبشاہ کی طرف ہجرت کی مدینہ کی طرف ہجرت کی بدر میں شامل رہے ربیو الاخر سن دو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے بوات کے لئے نکلے ایک جنگ لڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے بوات اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو مدینہ کی باغ دور ان کو تھما کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوالے کر گئے تھے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اب باہر گئے تو ان کو مدینہ کی ذمہ داری دے کر کے گئے ان کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے ان کی وفات کب ہوئی ہے اسی طریقے سے سابقون اولون میں سے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بیٹے سائب بن عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی ہیں عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بیٹے ابھی تو بھائیوں کا میں تذکرہ کر رہا تھا اب بیٹے ان کے ہیں صائب جن کی وجہ سے ان کی کنیت تھی ابو صائب تو صائب بن عثمار بن مزعون جب ان کے والی صاحب اسلام قبول کیے ان کے چاچا لوگ اسلام قبول کیے اسی وقت جو ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا الحمدللہ اور جب جو ہے ان کے والی صاحب ان کے چاچا حبشا کی طرف ہجرت کیے تو انہوں بھی ہجرت کیے جب جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ان کے والی صاحب ان کے چاچا تو انہوں نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی اور بدر میں بھی شریک رہے اود میں بھی شریک رہے خندق میں بھی شریک رہے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شریک رہے بارہ ہجری میں جنگ امامہ میں یہ شہید کر دیئے گئے اِنَّا لِلَهِ وَا اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو بہرحال آج اتنے لوگوں کا تذکرہ کرنا تھا میں نے تذکرہ کر دیا ہے باقی لوگوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ صدواء اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے اور جو صحابے کرام کے نام جو سابقون اولون ہیں ان کی زندگی کے بارے میں مختصص تذکرہ جو کیا جا رہا ہے اس میں جو نصیحتیں ہم کو مل رہی ہیں جو ایسی باتیں مل رہی ہیں کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کے ان تمام باتوں پر عمل کریں اور صحابہ کی طرح بنائے ان کے مثل بنائے اللہ رب العالمین سیرت کی باتوں کو خود بھی سمجھنے والا بنائے اور دوسروں تو پہنچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی انعیت فرمائے